عرفہ ہے آلہ ہے رتبہ حسین کا عرفہ ہے آلہ ہے رتبہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ارے ایک پل کی حکومت تھی یزید کی سدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا سدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا اب آپ حضرات کے نعروں کی گون میں تشریف لانتے ہیں میری براد پیر طریقت رحبر شریعت پروفیسر حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد نصار حسین شاہ صاحب خطیب آدم لاہور آپ دیامن کے پہلے نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دو میں آپ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحکیم نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت الحمدللہ سیدہ سعداتنا سیدہ لطافاتنا سیدہ جماعاتنا سیدہ رکاتنا جمیلنا، اجملنا ا Kadrics owners وراکرمنا رفیقنا عرفکنا شفیقنا اشفکنا عمیمنا ععممنا غوصنا موحیسنا غیسنا غیاسنا ونورنا ونور الدیننا ونور دنيانا ونور آخرتنا ونور صدورنا ونور قبورنا وملجانا ومابانا ومولانا محمدا عبدوہو ورسولا سلی علی قال محمدین سلی علی حال محمدین سلی علی منال محمدین سلی علی معال محمدین سلی علی اقبال محمدین سلی علی جمال محمدین سلی علی جلال محمدین سلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمدین سلی علی جفونی جفنی عجفان محمدین سلی علی حنیل بدر محمدین صلی علیہ زہرِ اصرِ عشاءِ فجرِ محمد صلی علیہ جوزتِ جدارِ قبرِ محمد صلی علیہ محمد محمد مبارک وصلی علیہ قار اللہ تبارک و تعالی فی کلامِهِ المجید وفرقانِهِ الحمید اعوذ باللہ السمیئن علیم من الرسل خبیث المخبز شیطان اللہ الرجیم وقبیلہ وحمدہ ونففہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اسالکم علیہ اجرا اللہ الموتت فی القربہ صدق اللہم وبرونا رضیم وبرگنا رسولہ نبی چل کریم ونفیر والا حضر کرمنا شاید بن اوشال والحمدللہ رب العالمین رب شرح دی صدری ویسری لی عمری وہلودتا من لسانی جفتہو قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبروں و آمیرہ ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا اللہ زین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیم حمد و صنع اور درود و سلام کی بعد میرے نیا آئی دواجب الہترام قابل سادہ اہترام پیرے طریقت رہبر شریعت منبع فیوز و براکات پیکر شفقت و خلاص پیر سید مظر حسین شاہ صاحب قاظمی زیدہ مجدہو زیدہ لطفہو اور برادرم مکرم مجاہدہ علی سنت جناب محترم حافظ مصطفیٰ قاسم صاحب اور صناف خان رسول جناب سیدون عباس صاحب عطال اللہ عمر اور جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں تو جوان بھائی عزیز بچے اور اگر کہیں سن رہی ہیں تو عفت معا بی بیاں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جلل شانہو اما نوالہو کا بے حساب اور بے شمار شک کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب تاریب اور مطلوب آقائے نامدار مدنی تاجدار تاجدار عربو حجم فخر بنی آدم و آدم حادی السبول خیر الرسول احمد مجتبا اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا آج جو مجھے موضوع سخن تفویز کیا گیا وہ ہے شانہ اہل بیتِ طہار اور صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ و اجمعین و علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی آپ کو حق سننے کی پھر ہر دو کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے یہ موضوع بھی کبلہ حافظ صاحب کی فرمایش پہ ہی ہے آپ نے فرمایش پہ گفتگو کرنی اور پھر ایک اور فرمایش آئی غالباً سونڈ والے بھائی کی طرف سے براستہ حافظ صاحب کہ وہ جو آبو دانہ جرہ سنا دے تو میں نے ابھی آفظہ کو بلایا کہا کہ ٹیم بابا ہو گیا ہے تو آبو دانہ ذرا سکیپ کر دینا کہ نہیں جی نہیں آبو دانہ سناؤنا ہے تو آبو دانہ کی ایک دو اشارہ آپ کی سماتوں کی نظر پھر میں اپنے موضوع سخن کی طرف آتا ہوں آپ نے ٹائم تھوڑا آپ کو بتا ہے مقابلہ سخت ہے یہ موضوع تو دیکھنے کو ایک ہے لیکن دو تین موضوع ہو جانا ہے جد میں گفتگو کرنے گا تو انہوں پہ پہ پتا لگ جانا ہے کیونکہ ایکی تشانی اہلیں بیتے تحار کتوں شانے سے اب ایک بار دو وکرے وکرے موضوع وچو فرمائے اینا دو ہوا دا آپ پر پیار تے تعلق بھی کونو پیش کرنے ہیں تین موضوع ہو گئے اللہ پاک کرے میں نو موضوع نال وفا کرن دی توفیق تو سائیں آپ پہ جانا جنہ دا ذکر میں آگئی آنا ساڑی مجال تے جسارتیں اسی گفتگو کریے تو ذرا دو شیر سماعت فرماؤ تو پھر رہیے گفتگو دی طرف اب دانا میرے حضور کا ہے اب دانا میرے حضور کا ہے جدہ جدہ ایمانے تیرا کھاما تے تیرے گیت گاما یا رسول اللہ مل کے پڑو آن بودانا اب دانا میرے حضور کا ہے اب دانا میرے حضور کا ہے اور ہر زمانا میرے حضور کا جڑے سارا مصرانی پڑھ سکتے حضور کا ہے تو پڑھ سکتے ہیں جو حضور کا ہے وہ پڑے اب دانا میرے حضور آن بودانا میرے حضور کا ہے ہر زمانا میرے حضور کا ہے ہر زمانا میرے حضور کا ہے آدم صفی اللہ نبی تھے نوح النجی اللہ نبی تھے ابراہیم خلیر اللہ نبی تھے نوح النجی اللہ نبی تھے موسیٰ قلیم اللہ نبی تھے دعود و خلیفت اللہ نبی تھے عیسیٰ روح اللہ نبی تھے محمد الرسول اللہ نبی ہے کیونکہ ہر زمانا ہر زمانا میرے حضور کا ہے اور دل میں آئے بھلا کوئی کیوں کر دل میں آئے بھلا کوئی کیوں کر دل میں آئے بھلا کوئی کیوں کر کیوں کیونکہ یہ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے یہ دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے آمپ گانا میرے حضور کا ہے ہر زمانا میرے حضور کا ہے حمد و صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے بعد موزد سامین و حاضرین و ناظرین اللہ رب العزت کا صدحہ شکر کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما ہے آپ کو مبارک ہو صرف جمعہ مبارک نہیں اس تو وکری بھی مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبارک گھر میں آج بیٹھنے کی پھر سعادت نصیب فرمائی آئی اور پینٹے تھنا دے بندے ہو سارا کوئی سمجھ دے ہو کہ کارہ لے دی اجازت تو بغیر کو بار علا کارہ آ نہیں سکتا دھئی ہے کارہ لے دی اجازت تو بغیر بار علا کارہ آ سکتا نہیں میں ڈاکوان چوران دی گلنی پی اگردہ میں شرفہ دی گل پی اگردہ آگو شریف آدمی او دو ہی او دا کسے کارچوں دو کارہ لے دی اجازت ہووے تسی بیٹھے ہو رب دے کارچے تے مخلوق جگی سے تا کارہ ہوئے تے بغیر اجازت تے تسی نہیں آسکتے تے جد خالق تا کارہ ہوئے تے پھر بغیر اجازتوں کونہ ہی تے آسکتا ہے پتہ لگا اللہ پاک نے جازت بھی دیتی ہے تے میرے سابنے دعوت بھی دیتی ہے آتا انہو ایس اجازت تے دعوت تے بھی مبارک جمعہ بھی مبارک ذکر مصطفیٰ بھی مبارک ذکر شان اہل بیت تہار بھی مبارک ذکر صحابہ بھی مبارک تاڑی ہر کڑی بھی مبارک ہر لمحہ مبارک تو اللہ تعالی سے دعا انڈ جو بھی مانگا گئے شروع جو بھی مانگا گئے کی ہے آگے کہ اللہ باق پائی وصیم اخترم اللہ حمم مفورد آقا کریم دی شفاعت کبرا نصیب فرمائے جن دی یاد وے چونہ بے پائی نے آج دی از تقریب چھے منو دعوت سخن دیتی توانوی کی اپرامل ہو رہے میں نظر آ رہے ہیں چہرے اے اوریں کتھے کتھے جمعہ پڑھ دے ہو بہت دوسری لیکن آج آف صاحب نے کہا جی آج توہاں جمعہ ایتھے شاہ و رام اگر پڑھنا ہے اللہ باق کو اٹھانا قبول کرے میرا بھی آنا قبول کرے لو جی آیت ترجمہ اسمات فرماؤ سورہ شورہ تھی آیت نمبر تئی میں تلاوت کی تھی تسی کہنا ہے بھی شاہ جی موضوع دے تسی آن دے ہوگے دو ہے دوئے نوانے اے تسا ایک پڑھئے اے ہوئی تھی آج میں ثابت کرنا ہے اے ایک کے موضوع میں چاہیے دیں جب ہی میں دو ہی گھڑ میں نے تو آڑی زیرہ توجہ ہونی چاہیے دیں کیونکہ میں جنہوں اے ایت پڑھئے سارے ایک کو موضوع دعزیر بنایا ہے کہا لوگوں سمجھ آ رہی ہے اے آج درہ بڑھتیاں نہ سننی انشاءاللہ نہ سننی آدمیوں کرنگی ہیں تو آڑی ہیں قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اے سونے آئے نا نو کہہ دے کہ جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا نا کیا دیا قرآن دیا ایمان دیا عرفان دیا بلکہ خود رحمان دیا میں تم سے اس پر کوئی عجر نہیں مانگتا کوئی معافضہ نہیں مانگتا کوئی ریوانڈ نہیں مانگتا اگر مانگتا ہوں تو کیا مانگتا ہوں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا جیڑے میرے قریبی نے اُن آدھی میں محبت مانگنا ہوں نہیں سبان اللہ جو جمعہ آئے دین بھی آئیں جے پھر پتا نہیں کیڑے دین نوڑنیاں پاؤس دین آ جاؤں گے جمعہ دہ دین تے ایتہ دین نہیں پتا تو آنو یوم الجمعہ ہتی عیدن جمعہ دہ دین ایتہ دین آدھی آدم صفی اللہ دی ایستن ولادت تو ہی ایتہ دین جدوں اپل بشرتی بھی لادت ہوئے او دے ایتہ دین جدوں خیر بشرتی بھی لادتہ دین نہیں سمجھ آرہی تو آنو تو ایت سمجھ کی سمان اللہ کہا دیو اللہ سمجھ آرہی کی نہیں آرہی صرف قریبیاں دی کی منگنا اے تو اسے چیک کرو درہ اے نبی یہی تھے دین آیا ہے ساری کائنات رب نے نبی تے صدقے عطا کیتا ہے سیدی آلہ حضرت نے کہا نا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے یہ سکہ نشان تمہارے لیے سب کچھ آقا دے صدقے عطا کیتا تے جنوی لبا لبی تے صدقے لبا اے تے ساری دنیا نو دے ڈالا ہے اندہ تے کام منگنا نہیں منگیا تے کی منگیا اپنے قریبیاں تی محبت منگی تے جان رکھ نبی دیا علامہ جو اے بھی منگی ہے تے اپنے لئے نہیں اے بھی تیرے فیدلی منگی ہے توجہ ہے کہ نہیں اے بھی تیرے فیدلی منگی ہے وہ فیدلی کی میں میں ادھرانا درمت ایوانڈکار نہ سنوڑا قربا کی مطلب ہے قریبی قربا دا مطلب کی ہے ان سنو درہ اے مطلقے ان علامہ دا سمجھن کہ مطلق کی ہوندہ مطلق انہوں آنڈے نے جیدے تے اللہ تے رسول کوئی پبندی نہ لابے کہ کون کیڑا قدوں کی میں جیدے تے پبندی نہ نہ ہوئے انہوں مطلق آنڈے نے انہوں کی آنڈے نے میں 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 انہوں میں سال دےنا جو میرے رب نے کیا ادعونی استجبلکم ام منو پکارو میرے کو دعا کرو میں قبول کروں گا اے مطلقے اے کیے مطلقے میرے کو دعا مانگو پا میں صبح مانگو پا میں شامی مانگو پا میں دوپیری مانگو نماز تو پہلے مانگو نماز تو بعد مانگو ازان تو پہلے مانگو ازان تو بعد مانگو نماز جنازہ تو پہلے مانگو نماز جنازہ تو پہلے مانگو نماز جنازہ پا میں بیچ مانگو پا میں پاچ مانگو کوئی پبندی نہیں بس مانگ انہوں نے مطلق سمجھ آگی کہ کوئی نہیں آئی آگی مولوین پوچھ جڑا آندھا نمازہ جنازہ کے بعد دعا ان کو قرآن ویکھا کہ تیرا بوتھا ویکھا راب آندھا مانگ جد راب نے ٹیم نہیں رکھیا نہیں سمجھ رسو بار لکھو راب نے ٹیم نہیں رکھیا وقت نہیں پاہ میں لمحہ پاہ کے مانگ پاہ میں سسلانچ مانگ پاہ میں بزارچ مانگ پاہ میں بزارچ مانگ انہوں نے کہا مانگ تھا کوئی پبندی نہیں وقت دی کوئی پبندی نہیں کیفیت دی کوئی پبندی نہیں توجہو ہے اے نواندنے مطلق اے قرباوی مطلق کہ قریبی اے نہیں کیڑے نہیں توجہو تو آڈی نہیں 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 ہے یہ نہیں توجہو قریبی اونہ پاہ ویہنہ کے قریبی کون نے توجہو ہے تو آڈی کے کوئی نہیں قریبی کون نے اہلِ بیتِ طہار بھی قریبی نے سیابیٰ اکبار بھی قریبی نے جہاں قریبی نہیں سیابیٰ دے بندے ہی ہو دوئے جو تو قربے مصطفیٰ جاں دیں آئے آئے توجہ رہنی ہے سیابیٰ دے بندے ہی ہو دوئے جو تو قربے سیابی کینو آن دیں من صاحبہ رسول اللہ جڑا رسول اللہ دی صحبت وچ آئے ایک کڑی صحبت دے تم کتے تو میں کتے صحبت ویاستے قرب ضروری ہے صحبت دو کیا سمدھی ہے تو انہوں پتا ہے ایک صحبت کیڑی ہے تو انہوں پتا ہے لگایا پتا ہے کہ تساؤں بھی ہے وہ پتا ہے نا صحبت چلا آن دا سرینا نبات جاؤں وہ پتا ہے نا وہ صحبت واسطے بھی قرب ضروری ہے اے جیڑی ستھلی جی صحبت ہے نا آپ کو چھو ساٹھی اے بھی ضروری نہیں اے دی جو قرب ضروری ہے صرف ضروری ہے کی یہ قرب توجہ ہے آرہ سو بچ کرو تیسیہ بھی بندہ ہی سو بات ہے مصطفیٰان توجہ تو اڈی ہے کہ کوئی نہیں آئے تو اڈی توجہ کوئی نہیں میرا خیال ہے یہاں جی توجہ ہے تو اڈی ہے نا ہے کرو بنا بندہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرے اسطلاح میں اس کو کاری کہتے ہیں جڑا مسیح تے آجائے انہوں نمازی کہیں دینے جڑا تلوار پھڑ کے میدان چٹور جائے انہوں غازی کہیں دینے جڑا فیصلہ صحیح کریں انہوں قاضی کہیں دینے جڑا ایمان دی دولت جلچ رکھیں امنا دے لال دا جیڑا تکے انہوں اسے آپ ہی کہیں دینے مارے تحقیم مارے نیسال مارے نیسال مارے نیسال مارے تحقیم مارے نیسال من رآہ سابی کہنا من رآہ وجہ رسول اللہ کی بھی ایمی ہی جڑا ایمان دی دولت دا امان دی اگ دا پا بڑھ دے لے چا مچا کے نا انہا اکھا نال رسول اللہ دا دیدار کرے نا انہوں سے آپ ہی کہن دے لے بڑھ دے لے توجہ تو اڑھی آئے گا توجہ تو اڑھی آئے گا کوئی نہیں آیا اچھا چلو اور کھول لیں کھول لیں تھوڑا لینا اے توشی کوئے ویسے کہل کر دی میں کھولنا تھوڑا تھوڑا توجہ بخاری تو مسلم دی روایت صحیح ہیں دی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے شریف فرمانے حضرت عبداللہ بن عباس حضورت چچا ساتھ بھائی ترجمان القرآن حضورت و بعد سب تو پہلے آفز قرآن چہسی ہزار مسائل دا حال قلتا چھتی سال مسند علم کے متمک کر رہے علمی استعداد ایسی سی مینٹل اپروچ ایسی سی کہ سیدونا فروق عظم برگے بھی کوڑ با کے انہاں کھولو مشورے لے دیزان بچ بن جتو جو ہے اچھا آپ کو لوگ کسی نے آگے پوچھا اللہ المبتہ تفیل قربا اے قربا کونوں نے کہ کول بیٹھے ساں ابن جبیر رضی اللہ تعالی بخاری دیز ہے مسلم نے بھی نکل کی تھی ابن جبیر بیٹھے وہ فٹہ فٹ بولے کہ انہوں نے حضور دی آل اے جو ہی ہوندہ نا موروی کو مسئلہ پوچھے نا نال بھی ایک دو بیٹھے انہوں فٹ ویچے دست دینے پہلے وہ بڑے بول بھی توجہ ہے ہوندہ نا انہوں پوچھے آئے ابن باسکلو کہ ابن جبیر کہ انہوں نے قربہ تو مراد کی ہے آلے رسول آپ نے فرمایا تُسی کو جلدی نہیں کر چھٹی دستن چھے توجہ ہے نہیں نہیں توجہ نہیں دواری تُسی کو چھیتی نہیں کر دیتی بولن چھے دستن چھے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قبیلہ قریش دا ایسا نہیں توجہ رہنا درہا کوئی قبیلہ قریش دا ایسا نہیں جس قبیلے دنال سرکار دا کچھ نہ کچھ قرابت داری یا تعلق نہیں پھر میں پڑھنا درہا کوئی قبیلہ قریش کے ایسا نہیں جس کے ساتھ رسول اللہ کی کچھ نہ کچھ قرابت داری نہیں لہذا سارے قریش قربہ میں ہیں ابن عباس کی روایہ توجہ ہے تو اڈکی کوئی نہیں میں مسلم پڑھ رہا ہے بخاری پہ پڑھنا توجہ ہے ایک اور گال سنو تفسیرِ تبری امام تبری نے لکھا کہ جو قریش یعنی قریشی بطن سے پیدا ہونے والا قریشی بطن سے پیدا ہونے والا وہ قرابت دار میں ہے کس میں ہے قرابت ہے اجے تو ہنے سمجھ نہیں ہے یوں نہیں قریش دی سمجھ ہوں دی رسول اللہ تعالی کچھ ہے قریشی رسول اللہ تعالی میں تا نکیہ ہے کہ اہدھے بچے صورتی قرباج آل بھی ہے کہ سیابہ کبار بھی نہیں جڑے آل نے ہو بھی نہیں جڑے نال نے ہو بھی نہیں توجہ ہے تو اڈی کہ کوئی نہیں اگر بوتا میں تو انہوں تارم نہ کرا سکا تھے چون یارہ تھا تھے داستہ ڈانگالا عبداللہ ابنہ باز نے کیا کہ قریشی قرابط دارہ میں جنہیں قرباج نے امام تبری نے بھی کیا کہ اے سرکار دے قرباج نے قریشی سون فیر سیدونا صدیق اکبر بھی قریشی نے نہیں 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 کوئی مزہ نہیں آ رہا شاہر انہوں نے جمعہ پڑا آنا ہے توجہ ہے تو اڈی سیدونا صدیق اکبر بھی قریشی نے فروع کے آزم بھی قریشی نے عثمانہ غلی بھی قریشی نے مولا علی بھی قریشی نے پتہ لگا کہ قرباج اہلِ بیعتِ اطحار بھی ہے صحافہ کی باہر بھی اللہ کرے میں تاہوں سمجھا آجا ماتے آجی تاہ تُسا کیسا بولی بھی کوئی نہ سنی ہو یہ ہے عید دیا تو میں تاہوں ہوں جی تقریب نہیں باندھ کر دینی جو دوں کل آسا لکم علیہ جنہی جنرل مبتدہ پڑھے گا تجھے ہی سمجھے ہوں اہلِ بیعتِ شان بیان ہونے لگی آئے آئے شان بیان تُو میں کری ہے نا ایک دی کری ہے تے مساہ او دی ہووے نہ ہووے اے رب نے کیتی ہو ایسی کیتی ہے کہ ٹو ان ون سیابہ کبار بھی کلیئر تے اہلِ بیعتِ اطحار بھی کلیئر سوجھے دو آڈی میں رہا ہے کوئی نہیں ہے قربہ سمجھ آئیے قربہ سمجھ اچھا کئی بندیں نا اے بڑا جملہ ساڈی سٹیجہ تا بولیا جاندہ ہے تے اے رافظیت اللہ سانوں گفت لب ہے ہاں اہلِ بیعتِ تا انہوں نے کہا جیئے گھر والے سیابہ انہوں نے کہا جیئے تا در والے اگر ساڈے بھر کہا سبان اللہ جی سبان اللہ توجہ دو آڈی ہے کہ نہیں آئے اچھا جی عزرت علی گھر والے کیوں ہیں کہ جی ان کو حضور نے اپنی سابہ زادی دی میں کہا اچھا وہ اس لئے گھر والے ہیں کہ میں کہا عثمان غنی زنو رہنو دو سابہ زادیاں تا کیتیاں او سا لے تو انہا ہو جانا ہے نہیں توجہ دو آڈی میرا حیل ہے نہیں توجہ نہیں ایک سابہ زادی دیتی پڑی کھر لے کھر والے کہ جنہ انہوں یکے بعد دیگرے دو دیتیاں توجہ دو آڈی آیا ہے کہ کوئی نہیں آیا ہے اور نال نہ لے کوئی اور مسئلہ نہ بیٹھ جا وہاں اینا دا لگا پہ عثمان غنی دا زنو رہن کی ہے کی مطلب زنو رہن دا دو نوروں والا اب بولوئے اور پھر بولوئے اے دو نوروں آڈا او بھی یہاں دا موروی چیڑا حضور نو ایک نور نہیں منا دا یار جمعہ پڑھن آئے ہوگے کدھر آئے ہو تسی اے جمعہ عثمان غنی زنو رہن او بھی ملالک دا ہے دو نوروں والا میں کہا مولوی جی یہ دو نوروں والے ہاں جی کیوں کہ اندھی نہیں عزور دیا دو صاحب زادیاں آئینا لے آئیاں نے تیہ دو نور آڈے نے میں کہا صدقے مولوی تیری ماتکوں میں اور جدی صاحب زادی کسے دے کار جاوے اور نو نور آڈا کر دے تیہ جدی صاحب زادی ہے وہ سے نور دعالم کی ہوئے گا اللہ حضور تکریف اللہ حضور نشان اللہ حضور تحقیم اللہ حضور اللہ حضور اللہ حضور سبجھو ہے تو اڈکے کوئی نہیں ہے اوہ جی بھی کار لوگی کہ جنہ کاڑ گئی یعنی صرف آپ صاحب زادیاں نور نہیں میں ادھر دگالی نہیں نہ کیتی وہ نور آڈیاں ہے دے کے نور کے ہیں نا کہ دے پاور فل نور آمنا دے لال دا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب خرانہ نور کا ایڈی پاور ہے بچہ بچہ نور تھا نہیں صرف ایڈا نور پاور فل لے ایڈا نور پاور فل لے کہ صرف بچہ بچہ نور تھا نہیں بچہ بچہ جس کار دے بیچ گیا ایڈا نور پاور اللہ سب خرانہ نور اللہ اللہ کرتو انہوں سمجھ آجائے تو جو ہے چلو جو میں کہاں میں نے بھی کال کلیر کر دیئے تو جو ہے اچھا تو میں کیا بھئی یوں نہ دے دو صاحب زادیاں نے دیکھا اچھا جی اہت دار آلے میں کہاں انہوں نے بیڑا کر دی دیکھو حضرت امہ حفظہ مومنہ دیمہاں اکی دی صاحب زادی نے سیدہ تنہاں فروغی آزم رضی اللہ سیدہ تنہاں عائشہ صدیقہ حبیبہ لبیبہ رضی اللہ صدیق کی صدیقہ آئے سچے پیو دی سچی تی سچے نبی دی سچی بیوی دے سچے مومنہ دی سچی ماں اے تو یہ ترگڑے ہو جہاں میری تمہیں اید پوری نہیں کیوں آجبا تاٹھے چھوڑے لادنے بھڑ گئے توجہ جڑا میں نے وہ ٹاپک دے چھڑے ہیں سچے پیو دی سچی ماں اے کنہ دی لختے جگہ بولو سیدہ تنہاں صدیقے اچھا ایسے تبار نال اکی لگے سسر سیدہ تنہاں صدیقے کے پر حضورت پاک دیکھی لگے یار سسر پاک لگے توجہ ہے تو آٹی تے عمر پاک کی لگے اور بولو یار ان میں تانو ایسی دی سناؤنی ہے سنوائے اولاں مانو چھاڑی گا کس نے زندگی جو سنی نہیں ہونی تے والاں میں دے دیا کیونکہ سنی جو کوئی نہیں پڑھ نہیں پائے جائے دیئے توجہ تو آٹی ہے کنزل امال چھے کنزل امال چھے اللہ ہو کبر کبیر والحمدللہ کسیرہ اے مختلف ترکنالائی دیکھر بھی آئیمہ محدثی نے نکل کی تھا کہ اے دو طرح دی روایت سٹارٹ ہو دیئے سرکار فرماد نے یا آتے میں یا آتے میں رب کو نو اعزاز منگیا دوجی روایت یا رب نے میں نو اعزاز دکتا سرکار سرکار پیڑا اعزاز فرمایا رب نے فرمایا پیارے حبیب جنو تو رشتہ دیں گا او بھی چل دی جنو کو لیں گا او بھی چل دی میرے حیدی میرے حیدی میرے حیدی تو وجہ تو اڈیا ہے کہ کوئی نہیں جنو کو لیں گا او بھی چل دی تے جنو دیں گا او بھی چل دی تے جنو دیتا ہے دماغ علی تے عثمان او بھی چل دی جنہ کو لن لتا ہے ابو پکرو عمر او بھی چل دی جنو سمجھ آرہی کہ نہیں آرہی دار والے کہے کہ ہم سہیڑ دے نا کار توجہ نہیں دو آڈی اہتا آڈی توجہ کی کوئی نہیں ایک بندہ پڑے تم تراغ نہ گلپیاں کردہ سی مولا علی مانیہ سی علی نبی اولاد علی اسلام پڑے جاتے دا ذکر نہیں کرنا تے کیڑک مینے لے توجہ ہے کہ نہیں ایک بندہ کہیں لگا علی پاک کا بڑا مرتبہ بندہ جو کوئی شاکلی جنہاں مرتبہ نہ مانگے انہاں ماننے ہوئے گئی ہر آمدہ بڑا مرتبہ ہے لیکن تیرے دین چکڑی گالے کہندہ جی دیکھو نا کہ وہ سیرے باندھ کر تاجدارے کائنات کے گھر گے میں کہہ بلکل بڑی گالے سیرے بن کے مولا علی تاجدارے کائنات دے گھر گے میں کہہ علی تا بڑا مقام ہے میں کہہ سن علی جی سیرے بن کے آمنا دے لال دے کار گے نے ابو بکر ستی کوئے جن دے کار امام الانبیاء آپ سیرے بل کے گے نے اللہ کہہ تو سمجھ آج یا موجود ہے جتا جی آپ سیرے تی مقام دے عالم کی ہوئے کار والے کہہ سوسر ان پائی منو اللہ پاک نے نام ہی دیتا ہے کوئی مقام ہی دیتا ہے کچھ ایر پہ دیتے نے کار دیتے پہلے دیتے پہلے دے 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 سو دا کلو مقام دے دو کلو لے ممبر مصطفی دے بیٹھا چھو دے انجی لانا تے ایدھر تے لانا تے پھر لانا تے کیونکہ ایک مسید تو ممبر توجہ ہے لیکن میرے جو جرورت نہیں کہ میرا سورہ آوے تو میں انہوں کار تو باہر رکھا میرے جو جرورت نہیں پائی کہ کروں باہر رکھا تو کار انہوں پتہ لگے نا کہ میرا پیو باہر ہے چل تم باہر ہو توجہ تو اڈیا ہے نہیں تکڑا باہر نہ آ باہر چل باہر باہر میں باہر میں پوچھ کیوں کیوں کتنو باہر کٹ دے ہو کھا پا پنگا نہیں لیا جانتا میرے ساری تُسی جڑے بغیر کھو بندی بیٹھے اوپوزیشن بیٹھے ہو میں سمجھ آرہی ہے اچھا پنگا نہیں لیا جاتا تُساٹھے جیتے بھائی جورت نہیں تُسی جا ہے جی کس سور باہر بھوئے تے چھڑو یار جملہ کار آلے تے باہر آلے گل نہیں سمجھ آرہی ہے جی گھر آلے باہر آلے ہے او باپ دی جگہ سسر باپ دی جگہ تے دماز کی جگہ پتر دی جگہ تے جی پتر دی جگہ آوے آن دی دی جگہ آوے تے جگہ آوے آئے آئے نہیں تُسی میرے میرے بس کر دی کی خیال ہے کوئی موڑ نہیں سنن آلے چلو 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 میں تھوڑا شان آلے بیعت میری کی بیان کرا جگہ کو میں پڑھے سبق سنا آ دیں تھوڑا اے تھوڑا شان پھر تعلق کر گئے دی انشاءاللہ شاہر یہ نماز پڑھنے اہل بیعت شان کی کمال سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالی سیدنا سیدنا ابو سید خدری رضی فرمان سوڑ کیا ساڑھے کل تھرمہ میٹر سی ماں کہا او کیڑا کین لگے جو تو پتہ نہ لگے اپنا کون بیگان کون ہم اہل بیعت کا ذکر شروع کر دیتے ہم اہل بیعت کا کیا کرتے ذکر شروع کر دیتے تو جو تو جو تو ذکر سن کے مجل جاتا ہم سمجھ جاتے اے اپنا جیڑا سن کے جل جان دا سمجھ جان دے بگا جان اہل بیعت ذکر تھرمہ میٹر توجہ ہے کہ نہیں ہے تو چیک کر چیک کر چیک کر بڑا سفر کی تا رہا دا فل جگ رہتا میں توجہ ہے جو جیڑا دا ذکر ہی ذکر کرے ان ویڈی پاور دے رہے پیار کرے نہیں تو نہیں سمجھ میں امام جعفر صادق کا قول سن اللہ آپ فرمان دیں امام جعفر صادق آپ کی فرمان دیں آپ فرمان دیں کہ جو ہماری بات کرے جو ہماری بات کرے ہم اہل بیعت کی بات کرے آسمانوں سے فرشتے اتر کر اس کا بوسا لیتے ہیں آئے آئے اس کا کیا کرتے ہیں بولو کون بوسا لیند فرشتے کی نے خاکی کے نوری اسی کی او کی نے کی کام کی تیو خاکی تنو نوری بھی چم تنو نوری بھی اچھا اچھا تھلے نوری موکو گئن تسو بڑے نوری نے تن سو سٹھ تو اڑے نال ہے نا فل پروٹو کو اچھا تینہ میں چھو کوئی سدھا ہوگی تو اڑی چھو میلے لگے ہیں بڑی گالے نہیں بڑی گالے نہیں اگل 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 اتو فرشتے ہوں دے ایک ہی وجہ ہے تی فیر سجدہ تھا فیض جاری ہو ہے تو میرا اکدہ کھل لیا وہ نہ کہ کم اتلے لیا بلدہ کیتا فرشتے بھی اتو ہی ہاں رکھے فرشتے بھی بلو 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 فرشتے بھی تیسی ذکرے بیتے دار کر رہے ہیں ہور کچھ نہ ہوئے فرشتے چمو چمید ہوئے گی موسا میں بز بز آئے اس کو فرش کرو وہ فرش کرتا ہے پتر تیرا گندہ بندہ تاکہ تون فوری تور سسپینڈ ہو جانتا کہ اس ٹھائم میں پھائیں دس ملت تک اپا نہیں جاتا کہ ناوے نہیں کیا شان حال بیعت ذکر دی کیا بات ہے شان حال بیعت ہے آئے سیاکار بدکار مطلق کمے جیڑا گل کرے ساڑی فرش ایڈا خوش دینے کہ کسی کرن لگ پہیں دیں اگلی گل کر فرمایا جیڑا ساڑی سرکار فرمایا جو میری اہل بیعت سے محبت کرے جو میری اہل بیعت سے کی کرے محبت کرے مرنے کے بعد فرش اس کی قبر کی زیارت کریں گے فرمان سمجھا ہے اہل بیعت جنہ پیار کرے کی کرن گے فرش کی کرن گے کی کرن گے کدھی او دی کبر دی اے میں اولی اولی کار رہے جنہ گلب آنی او دی کبر دی کی کرن گے اچھا میں جنہیں کو کول پڑھے فرش لازمی نہیں ذکر اہل بیعت کدھی چمان آجان دی کدھی تکر آجان دی تو بجو ہے کہ نہیں ذکر اہل بیعت فرش چل چل مچا دن دا آہ اچھا اے جنہ اہل بیعت ذکر کرے محبت کرے او دی کبر دی فرش زیارت کرن تی اوس اہل بیعت کی عالم ہوئے گا ان سنو اے تُسی آرکبر تی سی آرکبر تی ایسی سننی مسئلہ کیا اہل سنت و جمال ساڑھا مزار جانے کبنا جانے حضور جی سنت بی بی فاطمہ سلام اللہ بھی شہدہ سن سعاب اکبار بھی جانتے سن سعاب سن اہل بیعت تہار سنت توجہ ہے جاننے ہاں لیکن بندہ کوئی دس کہ جی رہا بھی کوئی ولی ہوئے تسی تو تٹر جان دے ہو نہیں اپنی مرزی دن جان دے دے سرگو دے بھی تس سارے ولیاں تو ہو آئے دس ہو نہیں نا کوئی گیا جدہ جدہ دعا لگا گیا جدہ کھے چپہی اینجی ہے نا آر قبر تے تو تسی بھی نہیں جان دے پا میں بلی کامل دی ہوئے آر قبر تے اسی بھی نہیں جان دے خاکیاں آر قبر تے اسی بھی نہیں جان دے خاکیاں وہ اہل بیادرل پیار کرنا نے دی کبر کیسی کبر ہے کیوں تے خاکی نہیں نوری آمین آر تکبیر آر ریسال آر ریسال آر آر حیدری آر 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 اینجی پیار کرو پا میں نیت جو ہوئے لوگ لی گل تو ایڈنر کو ہی جو پیار کرے تو ان پتا لگ جائے لال چی آدمی ہے کسی مشن دیتا ہے میرے کو کچھ بٹورنا چند ہے چکر کسی دے کیونکہ تو انہوں پتا لگ گیا ہے کہ یہ محبت نہیں کر رہا فللٹیشن کر رہا فللٹیشن سمجھے تفریح محبت ٹیم پاس تو انہوں پتا لگ جائے ٹیم پاس کر رہے ہے تسی اگلا ٹیم نہیں لگن دینا انہوں لگا دینا انہوں سن امام زین العابدین جگر گوشہ امام علی مقام جنہ جگر گوشہ نے مولا علی دے امام زین العابدین نے کیسے نے کیا دیا فلانا بندہ تو پیار کر دا ہاں جی کر دا پیار پیار کوئی نہیں کر دا ات تو پیہ پوہ لیں کی گیا کی گیا اہم پیار صحیح کوئی نہیں سچا سچا پیار کوئی نہیں پیہ لیں پیار کر دا امام ہم آپ کے غلام نوکر ای لب یو تے تھلے امام وجہ جا گیا مولا علی دا پوتا وجہ جا گیا آپ فرمان لگے کیسی باتیں کرتے ہوں ہم اہلے بیت اتحار ہیں جو دنیا کے لیے ہم سے پیار کرے رب دنیا بوری دیتا ہے جو دین کے لیے پیار کرے رب دین بورا دے کالی سمجھا آرہی کیسی ہستی ہنے تو جو تو لب کرنا زین تون سیٹ کرنا لینہ کی نہیں سمجھ دی آر تو آنو جو لینہ ہے زین تون دے دے گا پوری دے توجہ نہیں ہی تو آرہی آیا آیا لو ایک اور ردی سنو فرود رما در شاہ بگرام فرود کوئی ٹیل تھوڑا تمہیں چھو المستدرک چھے چھے تکریر بوجھ نہیں بوجھ نہیں کر دا لیکن جن امام حاکم نے رواید کی تا امام طبرانی نے رواید بتا لگ دیئے سنو تو انہوں پتہ لگے کہ اہل بیعت انا پیار جا کی عالم تک شان امنا دلال حسین جن نجان نے فرمایا کہ جو شخص مقام ابراہیم اور کعبہ کے درمیان نماز حالت میں فوت ہو جائے اور وہ ہو بھی روزے سے پھر سنو جو بندہ مقام ابراہیم اور کعبہ کے درمیان نماز کی حالت میں سود ہو جائے اور ہو بھی کیا روزے سے فرمایا اگر اس کے دل میں میری آل کی محبت نہیں تو سن لو وہ جہنمی ہے سن لو وہ کیا ہے تُسی میں رہل کلام صحیح طرح سوڑیا نہیں اور یار ایکو بندہ مسیطے مار جاوے نا پورے ملہ دی بڑھی بندے تریف کردے سکتے کرمال اللہ دے کار فوت ہو گیا ایک اللہ دے کار رہے جتے ایک لکھ نماز دے سواب ہے سمجھ آرہی ایک لکھ مولوی ساری مسیطے ایک جیسی ہیں میں کہا تُو کلا پڑھے ایک نماز دے سواب جب پچھے شاہ رہ دے پڑھے مسیطے ستائی نماز آمنا دے لال نے کیا جڑا میری مسیطے پڑھے پجاز نماز دے سواب جڑا مسیطے رام جو پڑھے ایک لکھ نماز دے سواب جس ساری مسیطہ ایک 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 ساری ایک 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 لکھ تھا کیوں نہیں پتہ لگا ساری مسیطہ پام اللہ دے کار نے ایک کو جے نہیں جو سارے بندے ایک کو جے نہیں ساب سارے کار وی کو جے نہیں مولوی نوائی دے سمجھانا چاہنا اور مولوی مسجد نبوی دا مطلب ہے نبی کی مسجد نبی تیری مسجد نبی کی مسجد ورگی نہیں ہو سکتی جد تیری مسجد نبی دی مسجد ورگی نہیں ہو سکتی کہ تیری نبی ورگا کی ہو سکتی خیال بھی سمجھ سمجھ رہے نہیں جمعہ پڑھا تکری تھوڑی سنو رہے جمعہ سبان اللہ شاہ رکھا اللہ اکبر سبان اللہ توجہ لیکن میں سنو نہیں سنو نہیں میں ٹائم کھلا لب جمعہ پتر میری اجازت نہ لی ہوئے گا جمعہ سبان اللہ رکھا جمعہ ایوی ٹائم آرہو نو 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 آگلی باری آج میں تو ہنو ٹیٹ گر کی جمعہ پڑھ ہونا ہے کیونکہ ذکر ہو دا ہمارے سرکار نے خطبہ چھٹ کے جناس چکے ہنو ہنو گل سمجھ آرہی کی نہیں آرہی گل سمجھ آرہی اس سے یہ درہ فروغ آدم بڑھے نو جلیل قدر سن تی او بھی سیم کے رہن سن سیاب بھا بھی کہ کی تو گلی نہ ہو جائے گل سمجھ آرہی اچھا او مسیط آئے سرکار خطبہ دیکھ رہے گل سمجھ آرہی تو جتنی جگہ پہنچے نو سرکار نے کہ ان کو انٹرپشن نہ ہو کوئی متاخلت نو ہوئے کیا یا عمر اجلس مکان نک اپنی چھان بیجا عمر پاک ہوتھ ہی جگہ جگہ توجہ ہے اے ہو جمعہ فیر خطبہ اسنین کریم اہلا آگے اسنین ہے تو کسے نو ہیں کیا پھڑ کے با انٹرپشن ہو رہی ہے یا چوک کے منو دے دیو خطبہ چھڑے بریک لائی خطبہ ایسی چیز جمعہ جمعہ بنو ہونا نہیں خطبہ ہوتا ہے نہیں خطبہ کرتے تو پچھے کی رہا جاندہ نماز زور دی لا صلات لا کلامہ نماز کوئی نماز کوئی آپ انہیں اٹھائی انہوں روکے خطبہ انہوں ممبر تو تشریف فرماؤ شہزادہ نے چوک سمجھا رہی ایک ایک حسن پاک ایک حسین پاک ایک دو مانے حسین پاک انہوں بھائی گل سمجھا رہی ہے تو فرمائے ایوہ ناز اے لوگو اے میرا بیٹا حسین نہیں توانو جملے دینا ناز سمجھ نہیں اے حسین ام مولوی پتر بڑا مشہور ہندہ امام پتر بڑا مشہور ہندہ کیونکہ شرارتی بڑھاؤں گا اے تو امام اللہ بیٹا پتر اے لوگو پتا نہیں ہے حسین آئے آئے پھر کیوں کیا لوگو ہے حسین کیا مطلب سوچنا نا کہ خطبہ کیوں رو گیا خطبہ کیوں چھڑیا اے حسین آئے 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 ٹیم کھلا ہوتا مطلب تبصرہ کردہ آئے 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 گالکو سمجھا رہی کوئا نا تجیڑا مسید ہے مار جاوے بڑا پا گانڑا تجیڑا مسجد اے رحم چھو اوہ مقام ابراہیم تے کاؤ پہ تر بیان بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے کیلی جگہ ہے آکھ امپورٹنٹ جگہ تے امپورٹنٹ کام کردہ امپورٹنٹ جگہ تے امپورٹنٹ کام کردہ مار جاوے تے تے میری آل دی محبت نہیں تے جنمی کی مطلب اے نماز تے روز ہے تو آئے آئے حضور دی آل نے کیا امپورٹنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے نہیں سمجھ آری تو آنو جیو نہیں تکی کیا ہو جنمی کی 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 توجہ ہے انہا جو سیافہ لے سیافہ دیتا نصاف سونگ جاندہ کی وجہ ہے ایک قربہ جو دو مہینے آج سون لو سیاف بھی دی شان اے میں عدیس تو شروع کرنا سرکار نے فرمایا جو اللہ پا کسی دی پلائیدہ ارادہ کردہ القی فی قلب بھی حب اصحاب حضور فرما نے جو رب کی سیاد پلائیدہ ارادہ کردہ انہیں دیلی ویج میرے سیابادی محمد پا دیتا ہے محمد 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 قل کیا فی قلب بھی حب اصحاب جی رب رب پلائیدہ رادہ چاندہ تکی کردہ دیلی ویج کی پہنچ چھڑدہ اور بولو شیاب شان میں کی بیان کر جنہوں رب نے رضی اللہ راب راب راضی راب راضی ای تھے بڑا کہنے بیوی راضی تو کیا کرے گا راضی ای تھے بندہ راب راضی ہے سبجھو نہیں یہ تو آڈی نا راب 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 راضی ہونی چاہیے ایک گڑی لے اپ ٹیٹ ہونی چاہیے یہ انیس مارٹر کی ٹھارا کی ایک کی ہونی چاہیے یہ ٹو ویل ہے فور ویل ہونی سکشپنگ ہے آتو ہونی چاہیے وہ یہ کہا لے نا یہ سزوکی ہے کرولا ہونی چاہیے راضی تھے تو نہیں کسی شاہد ہوتا راب راب نے کہ رضی اللہ انہم اے اونے جنہ تو میں راضی بھرس انہم اے بھی میرے تُو راضی نہیں ملانگا راض ہو جائے فیر کی راضی نہیں تو اسی پہلا سپارا پڑے ہو راضی راضی جی پہلا بھرکا دھلو نا ایک اید چھوٹا آمین کما آمن الناس اینج ایمان لے خاص لوگ ایمان لے راب چھڑا ہے نہیں کہ ایمان لے بس ایمان لے نا نا انہ اینج لے خاص لوگ پتا خاص ہونے نہیں جن رب خاص کہہ رہے ہے سبحان اللہ اچھی کر دے اور تجھ سن کے تھکے اور میں سنا کے نہیں تھکے یا ان میں پسینہ آگیا میں کھنٹہ اور کھڑ لائیں اینج ایمان لے خاص لوگ ایمان لو گل خاص کری حضرت تیرے چڑا بچہ ہے نا یہ بہت بڑا عالم ہوئے گا سونجو سونجو الٹراسونڈ ہوتا نہیں سی الٹراسونڈ تو پتا کیوں مشین بھی نال لائے مگر ہم گریر تھے الٹراسونڈ نہیں سی جتے بتا لائیں دے میل بی بی ہے کے فیمیل بی ہے انجھے گائے انہ شکرد رہے تاہر کے لینے کو نا دا تی ہمی ڈاکٹر اببا بی ڈاکٹر میری ڈاکٹر میرے شکرد نے ایک دن دا والدہ کہتی کہ میں نے الٹراسونڈ بند کر دیا کیوں ایک پر آتھ ہو گیا کیوں میں کہ منڈا ہے الٹراسونڈ چاہیا کڑی پورا ٹپر میرے دوارے بھوئے تاہ آگیا کٹ منڈا توجہ مسکرانہ سرانی مسیحی توجہ ہے انہیں کہ کٹ منڈا میں کھاتا باندھ کرو میں کٹ دے کٹ دے میں اپنا مسائق کر دیا توجہ ہے میں کہندی اس دن کے بعد میں نے کیا کیا کہ الٹراسونڈ بند کر دیا الٹراسونڈ آج بھی بات کٹ کرے وہ الٹرا سونڈ نہیں نکاہ مصطفیٰ نہ کٹ نہ بات پتا لگا پتا سی پتر پتر اگلی کار چھڑی کسی انہوں نہیں پتا لامائکبال باندھ پتا کہ پتر پڑ باندھ باندھ محمد جنا باندھ نہیں پتا کہ میرا پتر قائد آسم باندھ بات دی روڑ جان دا آج جیڑا آئے نہیں اوپن دا جیڑا پتر بہت ڈال مغلوی پچھا علم غیب نہیں اور کنوں ہون دے رہے ہیں جنہوں علم غیب آن دے جنہوں سور گئے ہیں بہت بڑ علم اگل کسی نے پوچھ ان ناس مراد کیا ہے کی پوچھ ناس مراد خاص لوگ کی نے حضرت عبداللہ نے بات سے پتا کی کی آپ نے فرمایا خاص لوگوں سے مراد ابو بکر ہیں خاص لوگوں سے مراد عمر پاگ ہیں خاص لوگوں سے مراد خاص لوگوں سے مراد علی المرتضی ہیں پھر ترجمہ کی ہویا رب فرمان دا ہوئے انجلی مان لے ہو جمیں ابو بکر عمر لے گیا ہے انجلی آج میں عثمان علی لے گیا تو انجلی آج میں پتا لگا کچھ لوگ ایمان والے ہوں دینے کچھ ایمان رول مادل ہوں دینے ای ایمان دے رول مادل چار یار رب کہتا ہے جب ایمان لے ہو نہیں نا ایم 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 لے جو ایم لے آئے جن ایمان پسند رب دی دی مان دی ایم ایم لے ہو آئے آئے سمجھ نہیں ہوں جی سمجھ سمجھ آئے فرمائے فائد آم آم بیوش آم بھی فکر دیفت دو بس تحقیق وہ ہدایت پا گئے اور جیڑا بندہ اینا ورغ ایم لے آوے او ہدایت یافتہ ہے کہ جن ورغ لے آئے او نادید دعلم کی ہوئے گا اللہ کرے تو انو سمجھ چاہ جاوے اور ایک جملہ یاد رکھو یاد پہ کرو رب نے فرمایا نا رضی اللہ رضی اگلی یاد پتہ کی یہ یہ اللہ کی جماعت ہے نہیں تو انہوں پتہ کچھ نہیں لگ میں آئی کہ رہا سیاب باتا ذکر کر راب نے کی یہ اللہ کی جماعت ہے ہم بولو تنم من یہ ہی پتہ نا اے حضور دی جماعت ہے سیاب با کی جماعت ہے حضور دی اور جس نبی دی جماعت ہے اس نبی دی جماعت ہے کیسی جماعت ہے یہ نبی دی راب کہن دا میری اللہ 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 جن نبی دے غلامہ نہ لیٹا پیار غلامہ دے آکھ نہ پیار ہو رہا فرمان دا میری جماعت ہے تیان کسی جماعت ہے کارج کے سوچ نا میری جماعت کے میں ایک گال باب میں آئی امام کسی رامت اللہ لینا قصص الانبی آج تجری بی آج انہیں کشتی ذکر نو علی السلام دی فرمایا جو نو علی السلام کشتی بنا دیاری کچھ تیار کر تیر زمین دا کیڑا کھا جا زمین دا کیڑا کی کرے انہوں اج میں تو اڈی سی ہوں کھون راتی کی کرے انہوں کیڑا گھا اس عمر دا شکوہ نو علی السلام نے راتی کیڑے پہ راب نے فرمایا اے کشتی دے چاروں کونیا دے اے میری مخلوق دے جڑے اکابر دے یعنی بڑے بڑے اکابر وڑے انہ دا نالخ سونے آرب آقابر کیڑے نے سونے آقابر بڑے بڑے کیڑے راب نے فرمایا ہم اصحاب نبی جم محمد ابو بکر وعمر وعثمان وعالی جون اے کابر ابو بکر وعمر دے عثمان علی نے فقاتب ہم نوح علی السلام علی جوان بی حل اربع فحفی ذات نوح علی نے انہ چار یار دے کشتی دے چار نکر دے لکھے چار یار دے نا کشتی دے چار نکر فحفی ذات او کشتی کیڑے تو مفہوض ہو گئی ایک تو پتہ لگا راب دے بزرگان دے نام جو بڑی برکت دے دو جا پتہ لگا کہ انہ دے وسیل لے تیجی گالت جنہ دے نام آج برکت انہ دے ذات دے برکت دے عالم کی ہوئے گا اگلی گالت غلام دے برکت دے آق دے برکت دے عالم کی ہوئے گا تو اڑھ کوئی نہیں آیا آج ایسے لئے میں کہنا کہ او تے کشتی نو دی لکھے چارہ دا کوئی نہیں ہندھا کہ دو جی گالی جوی یار آئے نہیں زہرہ سال پہلے نو آئے نا تے یار بات چو آئے نے پتہ پہلے تے نا لکھے آئے نا یہ کون ہیں یہ تو آئی نہیں پیچھے کبھی تو تذکرہ سنے ہی نہیں کیا رب نے کہ ہے کہ نہیں تو بچھو تو جانا ہے نا دیل دیلیں چار خانے ایک چھ لیخ ابو بکر ایک چھ لیخ عمر ایک چھ علی تیری زندگی دی کشتی مفروض کیا لگو تو سمجھ آرہی کیا کوئی نہیں آرہی پونہ شانہ بتیری زندگی لنگ جان دی انہ انہ دا پچ پلو کی یہ کئی لوگ نے ساتھ تک لنگ جا پچ بنائی ایڈا پیار ایڈا لب ایڈی رسپیکٹ کہ تسی رہان ہو جاؤ کہ ایسان تکی نہیں سرکار مسجد نفیج تشریف فرمانے شما دے ارد گرد جلوہ فیغن اکھا بدو آدھ مکھڑے دے اچانک مولا علی تشریف لے جتو آئے سرکار انہ نو وے کیونکہ سارے قریب سان سارے زیابہ قریب سان کیونکہ سارے جو قربہ سان سارے قربہ قریب سان ایڈا ابو بکر صدیق رضی اللہ اونا بلکل آپ نے پہلی جو بیٹھے تھا اوہ فٹا فٹا پڑی تھاند اٹھے اونا نے مولا علی انہ اشارہ کیتا توجہ اشارہ کیتا جو سرکار نے جملہ ایک بولے شانہ دو بیان کی کی لگے میرے سیابیو سن لو قدر والا ہی قدر والے کی قدر جانتا ہے قدر والا ہی قدر والے کی کی مطلب کہ ابو بکر بھی قدر والا ہے علی بھی قدر والا ہے توجہ اہتوہ ڈھکے کوئی نہیں آیا وندانہ پایا کرو سرکار تھے وسال پا کمال تو چھے دن بعد ایک دن مولا علی تے ابو بکر پاک دور خلافت ابو بکر پاک آئے نا تے دروازے تے اتفاق دو میں کٹھے ہوگئے دو میں کی ہوگئے کٹھے ہوگئے اے گنا تے آنا سننی آؤ کٹھے ہوگئے نا تے ابو بکر پاک نے کیا علی پہلے آؤ انہ نے کہا نہیں نہیں میں خلیفہ جو تُسی ہوگئے پہلے تُسی خلیفہ جو علی دیو نا خلیفہ من نا علی پیچھے نماز پڑھا نا علی نا امام پڑھا پہلے دی ہے سوچو نا امام بھی شان کی ہوگی جیڑا امام علی دا امام توجہ ہے تے پیار پہی ہے زاد نہ بھی پیار کرو تعلیمات نہ بھی پیار کرو علی دی زاد رہ تعلیمات کی ہے تُسی خلیفہ جو تُسی پہلے ابو بکر پاک نہیں علی تُسی پہلے کیوں کیا میں رسول اللہ فرمان دے سنے ہیں تو آٹھے بارے چھے کہ علی دا مقام میری نظر چھے جڑہ رابطی نظر چھے میرا مقام ہے علی دا مقام ہے جڑہ رابطی نظر چھے میرا مقام ہے تُسی پہلے کیا اچھا جب تُسا سنے ہیں تو میں ہی کچھ سنے آہ زبان اللہ کہہ دی مفتی تقریر لپی یہ کیا جب تُسی سنے ہیں کچھ بھائی نہیں سنے ہیں بھائی 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 اچھے اچھے تُسی کی سنے آخیہ سرکار نے فرمایا جو دو ہمیں صویر ہوں دی نا سوائے ابو بکر دے نور ہوں سرکار نے فرمایا نور کٹے گا نہیں جو جو قیام آئے گی نور ودد آ جائے گا نور تے فرمایا جیدہ نور ہمیں شاہ قیام روے میں اندھے تو پہلے کیویں جام آ علی پاگ نے کہا جیدہ نور ہمیں شاہ روے میں اندھے تو پہلے کیویں جام آ ابو بکر پاگ نے کہا اچھا اے گالے تا پھر آتھ پڑھاؤ آپ اکٹھے دو میں رالکے بڑھئی آ نہیں تو توجہ توجہ نہیں تو آٹی آ آ پھر رالکے توجہ لاب چیک کیتا کیتا اے آتھ تو میں نے کہا لے کوئی آدھ آگئی جہاں میں ترمجید رویہ سرکار ہوجی رہے تھے لکھ رہے ہیں نا اچانک ابو پکر پاک ابو پکر پاک تیمہر پاک ابو پکر پاک ابو پکر پاک ہاتھ نہیں ہوگا تیرا سائیاں بھاڑ لیا اے جو بھاڑ کے نا آپ نے پتا کی فرمایا کی فرمایا جو تو صحابہ خوش ہوئے نا سرکار نے دوما دے آتھ پڑے نے باوا پڑی فرمایا اے منظر تسیر پھر اکواری بیک ہوگے حاق ازا نباسو یوم القیامہ قیامت اللہ دین پھر اسی اے میں ہی اٹھاں گے اچھا کہاں نے سمجھائی اچھا علماء نے لکھیا کہ بھئی آتھ کیوں چکے نہیں انجھے کہتے ہیں دیں اسی کٹھے اٹھاں گے علماء نے کہا جو بھئی گوائی پہ جائے میں کہا ٹھیک ہے گوائی تھے اپنی تھاں تھے ٹھیک ہے لیکن فقیر سے ذہن جگہ لائیو کی کہ آتھتاں وستے چکے آتھے کہ میرے غلاموں یاد رکھنا جے غدیر خموچ علی فاق دا آتھ چکنا بیان کرو گے کہ ابو بکرو مردہ جنہ میں مسیح دے چکے ہوں بھی بیان دارے تکبیر دارے تکبیر دارے تکبیر دارے ریسال دارے تکبیر دارے تکبیر دارے 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 اگر جو ہے توہاں ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے ہے نا بھئی غدیر خمچ مولا لید آتھ چکنا بیان کرنا ہے اینہ دو ہاتھ ہے جنہ میں مسیح دے نبو بھی چکے ہیں نا اے بھی کی کرنا ہے اور کی کرنا پھر کوئی اور اثان کرتے تھا انہوں میں ہے جیسے سمجھ نہیں آئی اے آتھا بھڑیا کیوں اے توہاں ٹھیک ہے کوئی چودری سے ڈیلے سے جاوے نا کدھی کوئی کلے سے چودری نہیں رکھیا بھے کتا جو تو ان اپا بھے اپا بھے چودری دا جو ہے چودری پینوں نہیں رہن دا وہ جو دا کتا ہے اے توہاں ٹھیک ہے کوئی نہیں آیا اچھا کئے نے بلایا جو صاحب نہیں بھائیا وہ شاہد یBL نہ کیجو آئے کیوں نہیں آئے کیوں نہیں تو میں کہا چھو صاحب آیا آیا کہ ڈا کتا ھیکن کا flamingل مہاد پیا پہ کریا سی اور نے کہا چنگا آج entendeu میری جان تو پہلے چودری بار تو میرا جان دا ہی میرا پھاتھ لیا pumpkin تیں اندر جاڑ گیا اہی کتا پھنگیا نہیں میرے پیر چٹن لہ پیا اور میں کہا کتیا کتے دیا پترا اور قالت میں نے پیا گیا تھا آج چتی جانا ہے کہنے لگا میں کتا ہاں لیکن اینی قالتہ ضرور پتا ہے کہ جیڑا مالکان دیا تھے چو بے انہوں پونکی دا نہیں 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 اللہ جارہ رسالہ جارہ حیدری جارہ حیدری جارہ مالکان دیا چو بے انہوں پونکی دا بلوے انہوں پونکی دا توجہ ہے بابا جی پھر سچ کیا گئے مالکانوی پہ گئے بابا جی کیا بات ہے تو اڈی جملے قیامت تک یاد رہنگی ہاتھ پڑے یا پتا لگ جائے توجہ تو اڈی کوئی نہیں میرا خیال ہے سمجھ آنڈی پہ ہی ہے کہ کوئی نہیں آنڈی پہ آنڈی پہ ہی ہے نا اللہ اگے چلیئے تھوڑا جنہ ابو پکر پاگ نو تو اگدہ پیار اور اے وکولی پاگ نو چیک کرنا ایک اور گل اوہ سرکار دے بھی سال تو بعد نا ایک بندہ آگیا مزے نبی چھے انہوں نے کہا سرکار کی تھے نہیں تو ابو پکر پاگ نو دور خلافت کہہ لگے انہوں نے دا بھی سال ہو گیا کہ انہوں نے دے بھی سال ہو گیا میں نے انہوں نے کہا سی جوتو تو مدینی آئے گا میں نے تینم اٹھیاں خجوران دیتی آنگا تو نبی وعدہ کرے نبی وعدہ کرے تو مجمع سے آفادہ بابا بیکتھا سی تو آپ نے سرمایا آئی نا علی علی کی تھے نہیں کیا وہ علی دن آدھے زبان اللہ کیا کرے گل سمجھا گی نا علی کی تھے نہیں علی جو دن آئے نا تو گیا جی کیا جی انہوں تینم اٹھیاں نا خجوران دیتی دو انہوں دوجہ سے آپا پہ دے بینے تینم اٹھیاں پہ پارکے دے چھڑ دے سانو گائیں دے ہی بکاں پارکے دے دے علی نے بلایا ہے انہوں تینم اٹھاں دے دے علی پاگ نے پوچھا ہے ماجرہ کی کیا لگے سرکار نے نا انہوں نے کیتا ہے وعدہ تو آئیں گا تھا تینم دے آنگا تینم دے آنگا مسالے پہ کمال ہو گیا ہے تو انہوں تسی انہوں دیو تو میرے کو لوں کیا گالہ سلچا ہے بے کہ جی انہوں گارے سورج تینم دن تھے تینم راتاں رہے آنا اکثر سرکار اے علی تیری ہی گلا کر دے رہن دے سا اوٹھو جو تو اجرت دی رات بچیا نہیں گارے سورجو نکلے نا رات نو رات نو تو میں نے نا لیک گالہ کی تین سرکار نے اے اون جڑیاں گار دیا رویتہ نہیں اب وہ بگر پاک ہی دستنگینا ایندہ راوی دو جو کتھولے ہم جو تو دوجہ دولاوہ ہے ہی نہیں بلکہ دیسے پاک جو ہے کہ دوجہ سی دوجہ دولاوہ رب تیجہ سی انہوں میرے کوئی ٹیم نہیں میں تو انہوں دستان کے رب تیجہ کی نہیں ہو گیا ہوتے پہلے ہیں لیکن کدھی ٹاپی کو آیا نا جا رہے گا آردہ پھر مت انہوں دستانگا توجہ کیا جی جو تو نکلے لگے نا تکین لگے کہ علی جی کمال ہے اللہ پاک نے بڑی یقصانیت رکھی ہو دے چھتے میرے چھتے یقصانیت سمجھ دے بھئی ایک کو جرلدے مل دے اے نا علی جنہیں میرے چھتے اینی کو یقصانیت ہے اینی کو یقصانیت ہے اچھا پہلے ایت انباد سنا پہلے ایت کر لو جو تینے موٹھا گئی آنا ایک موٹھا پڑی مولا علی نے دے دی بھئی جنہیں بھئی کھجوران دو جی پڑی گینگے نہیں تی جی پڑی اندے چھتے بھی بھی ساٹھا کھجوران دے دی دی آنا کنی ہے تو آڈی موٹھا جے بھی نہیں آنی ہے آجا تیری موٹھا لی دی موٹھا پڑی نہیں بندی دی آقا آقا ساٹھا کھجوران دے چھتی ہیں اوہ سبا سر گل سنائی کہ سرکار نے جبوں اجرت دی رات نکر رہے ساڑنا کی دی نکر رہے کہتے ہیں علی دی کٹی جکسانیت ہے میرے نال اتا کے ساڑھے دو مہدیاں موٹھیاں میں کو جائی آنے سباہ ملہا کہتا ہے موٹ بہاگی موٹھیاں میں سرکار پر کا کوئی بھی نہیں تو پھر علی برقہ بھی کوئی نہیں جنہوں سرکار اپنے برقہ کے ہی جا رہے ہیں تو بجھو رکھیاں کرو نا ذرا ہیں جی کہ موٹھی بھی ہونی تو انہوں نے تاں علی پاگ انہوں بلایا اور کوئی نہیں پاہ پاگنے میں اور چھڑ دے جنہیں کے گھنے صوفی سون کے کھچ لے گا اچھا کیا ہے جی کی گل کر رہے ہیں کی گل کر رہے ہیں وہ اگر مرے پہ انہوں نے جگا رہے ہیں سنا سنا گئے کوئی غور ماری جا رہے ہیں یہ موٹھی دی گال کر رہے ہیں کی دی گال کر رہے ہیں کی دی گال کر رہے ہیں واللہ اکبر کبھی رہا نوچہ تیم بابا ہو گیا ہے عمر پاک دا کیا نا پیار رہے ہونا لیکن ایک صحابی دی گال میں میں نے یاد آئی ہے کیونکہ پورے صحابت جو کہ ابو پکر پاہ دی گال ہوگی عمر پاک دا ٹیر اجے سارا کچھ بڑا کچھ پیائے ہیں پھر قدیتے ہیں ایک گال میں نوائی بڑی مجھے داد امام صاحب بھی انہیں گالے نہ نہ گیتی ہو میں سوچی بے آئی جنہا امام صاحب بھی بڑے بڑے موتس نے انہیں کیا مدینے پہ جنہیں کہ جنازہ آگیا ہے اب بولو اے جنازہ پھر بولو تو لوکہ نے کیا اسی اچھکر کوش ہے بطول راکہ پہ بردوش ہے رسول امام علی مقام کو انہیں پڑھو آنا ہے جنازہ پڑھا دیو جنازہ پڑھا لیے آپ تو شریف لے آئے تو جنازہ پہ جنازہ پہ ہے آپ نے جتی مبارک پہ پیچھے لات دیا تو آپ لنگی پہری جنازہ پڑھا جنازہ جتوں پڑھایا جنازہ جتوں پڑھایا تھا واپس آرہے نا کی گیتا واپس آرہے پہرانا مٹی مبارک لگ گئی آگے جنازہ پہر جتی ترکھے نا پان لگے نا پڑھے پڑھے ایک بزرگ آئے ایک بزرگ آئے اور بزرگ نے بتا کی کی تا امام پاک دینا ایک دا مبارک نے پھاڑ گیا نا تی اپنا جڑی پاک نہیں پاک این دایا شملہ نہیں شملہ این دنال پیر صاف کرنلا پہ تی پھر جتی مبارک صاف کرنلا پہ شملے دنال پیر مبارک تی پھر جتی مبارک صاف کرنلا پہ اے بابا پتا کون تھی جیتے تو بغیر نہ بخاری مکمل ہوں دیئے نہ مسلم مکمل ہوں دیئے اے بابا سی ابو حریرہ سیدنا ابو حریرہ اپنے شملے نار اے تھے بریک لاؤ جڑی اگلائی ہے ہونہ ہینڈ بریک نہیں کی چلو اے پاک گے نا پاک اے بڑی عزت علی شاہ اے پندہ جیسے بزرگوں کو سننے ہاں کہ پاک وٹ دے سن آپس ہے اے تیری عزت میرے کو میری عزت بڑی کال پاڑی لے جانا سیروں پاک کو دیکھ پیرا جرہا کہ نام نہیں دے اگلا مان جانتا ہی جلہ بھی خناس ہوئے پاک کہتا مطلب بڑی کال لے چلو اوہ عجیبی کتا سمجھے بڑی کال لے اے اچھا اوہ جے باپا جی کسے آپ نے روما حالان صاحب کر دیں دے تا بڑی کال نہیں سی پھر بھی بڑی کال لے تو سی روما حالان مو صاحب کرو اوہ جتی مبارک کرن بڑی کال لے اچھا روما حال نہیں جے کمیز نار کر دیں دے تا بھی بڑی کال لے نہ کمیز نار نہ روما حال نار ستائی پاک نار اوہ نہ پاک نار صاحب کر کے اے دنیا لے انو دست دیتا ساڑھی پاک دیو عزت نہیں جیڑی حضور دی آل دی جتی مبارک دی عزت نہیں اوہ جو تو اڈیا ہے کہ کوئی نہیں آیا اے تو اجو اے 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 ویسی اگراندہ کڈی تحظیم بولو نا کڈی تحظیم کڈی تکریم کڈا پیار کڈا انس اجیدہ گال شروع نہیں ہے ہی سنو آئے 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 ہوئے ہوئے بڑیاں گلان آ رہی ہیں یقین ملو ہم نے نہیں کری جو کہ یہ فوت ہونا ویسی گلان آ رہی ہیں تا انہیں جو ایک رکی کیا آ رہا تا انہوں ٹینشن پہان لگا چلو گالو لیٹھ گئے جمعہ بابا ہو گیا سوچھو اے نا نا دیزی جمعہ تھاک کے اگلہ جمعہ ہی نہ پڑھو میں انہوں بالکل گالو لیٹھ دینا آخری دی سے باگ دے سمجھو کہ پورے دینا اولینڈر پہ جائے گا انشاءال توجہو نا وہ سن نہیں ہے کہ کوئی نہیں آئے تاڑی توجہو آجا آبا آلا دے دیں کیونکہ یہ بھی گالو بڑی ٹیڑڈ ہے جامعہ اللہ حادیث وچھ بھی ہے روایت نکل ہے دیکھر بھی آئیمہ محدثین تے اہل سیر نے اے روایت نکل کیتی ہے اے انہوں نے تجھے گھوڑ نہ سننا آئے 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 انہوں نے تو پہلے ایک اور روایت آئی ہے کیونکہ یہ دے 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 کمپلیٹ کر دینا کہ انہوں نے سیابادی ہے دی شان ہوئی بیان لے پہتے تار دی ہوئی نا شان بیان تو انہوں نے سن لو کہ جڑا سیابادی بار گاہ دے بیچے پہنکڑ دی کوشش کرے کیونکہ پہنکڑ دے جانا کوئی نہیں کوشش کرے توجہ ہے انہوں نے بارے کی فرمایا سرکار نے فرمایا کہ جڑا میرے سیابانو انہوں نے کوئی ایب کٹے یا برا بلا کھوے تے سرکار نے کی فرمایا جے کوئی ایب کٹے یا برا بلا کھوے انہوں نے تے کی کرنا ہے فرمایا انہوں نے تُس ہی کی کرنا ہے فرمایا جڑا میرے سے آبانوں گل کرے فرمایا اُن دنہ نکاہ نہیں کرنا کی مطلب نا اُنہ کو رشتہ لے نا اُنہ نے رشتہ دینا نا اُنہ نے کھانا کھانا نا اُنہ نے پانا ہے نا اُنہ نے کھانا ہے بھائی پانا تو مراد ہے اُنہ نے کھانا ہی نہیں اُنہ نے کھانا ہی نہیں اُنہ نے سلام دعا ہی نہیں ایک بندہ کہا لگا شاہ جی آتھ اوڑا رکھو میں کہے نہیں جڈا ساڑے بڑیا نے رکھے نا جیویں اوہ میں ہی اجرہ لے رکھے نا سلام لوو توجہ ہے کہ نہیں ہے نا اُنہ نے نماز پڑھو نا اُنہ کین کہ پڑھاؤ تے پڑھاؤ نہیں ہے نا نماز ہے جنادہ انہوں نے پڑھاؤ نہیں ہے اگرہ لگا سمجھ آرہی کہ نہیں آرہی ایک بندہ کہن لگا بیخو جی خیرے نا سلام لے رہے ہو نا کھا پی رہے ہو ٹھیک ہے نا آخر انسان ہیں میں کہا جی انسانوں دے نا تے کملی والا آقا اینج نہ کہیں دا آئے 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 اے انسان ہے اے ہی نہیں جان سمجھ آرہی ہے اگلی جیتا میں پڑھا کیتا ہوں سنو وہ آخری دیتے پڑھ سنو جیتا پڑھا میں دیتا جامل حادیث سرکار نے فرمائے من احبانی انجوڑ تیانا میری پوری تقریب دا من احبانی ومن احبا اصحابی وعزواجی وعہل بیتی وعہل بیتی ولم یتعن فی احد من ہم ومن خارجہ من الدنیا علا محبت ہم کان مائیہ جوم القیامتی فی الجلنتی درجتی فرمایا جن نے میرے نال پیار کیتا ایدر مرندہ ٹائم ہو گیا جنادہ بھی پڑھ لنے ٹائم ہو گیا ہے کسی انہوں آج کال پتہ لانگ جا کہ ٹائم ہو گیا ہے جو چاہیدہ کی ہے کسی انہوں پتہ ہی نہیں ٹائم کیڑا ہے پڑھ لو آج کال موڑ گے ساری عمر تسی بغیر تقریب تو چمک کر دے رہے ہو آج پندرہ ملکتے تقریب سننی پہ آگئے گی بھائیو تھلے بزرگنا ہوں دے منڈا ہوں دا میرا اور ساتھ کتاب ہونا دی تو انہوں اینہیں نہیں پتہ میں کہہ رہے آخری ہے دی سے تیدیس میں جا کے تھے انہوں ٹائم دی بابا پہنگی ہے اللہ ہی تیرے آل پر احمد کرے دعا تو لابا میں کچھ نہیں کر سکتا آج انہوں اینہیں نہیں پتہ کہ میں بھی کہہ رہے ہیں ٹائم ہو گیا ہے تیدیس میں جا رہے ہیں آخری ہے دی سے تیم بھی چوڑے بابا اپنا آپ نچوڑ کے دے تھے آگے ساتھ اللہ خیر کرے تو بسم اللہ کی فرمایا جنہیں میرے نال پیار گیتا جنہیں میرے نال پیار گیتا میرے سیاہ نال پیار گیتا تے میری ازواج متحراد جڑیاں مومنا دیاں ماما نے اونا دی محبت اقیدت دیل جی رکھی اگلا جملہ دے آنا سون اونا دے خلاف کدی کوئی جملہ نہ آکھیا اونا دے خلاف کدی جملہ اے اونا دے بارے دے جملہ اجڑے موروی کی گالہ کر کے نا کدی آلے بیتے تار دی کدی صحابہ کبار دی پھر فورا رجوع کر لندنے اوہ غلطی سے ہو گیا تاکہ سٹیج ساڑلی باندھنا ہوئے اونا لئی سرکان نے فرمایا کدی کوئی جملہ نہ آکھیا پھر اے نادی محبت بیچ دنیا تو در گیا فرمایا قیامت علی دن جتھے اسیوں مانگے اوہ تھی اوہ ہوئے گا اللہ پاک صحابہ کبار اہل بیتے تحار سے محبت الفت انس عقیدت مودت کا رشتہ تاہ دم آخر قائم و دیم رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ م Lobster موسیقی